ایک بادشاہ اپنے ایرانی غلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہوا غلام نے اس سے پہلے کبھی سمندر نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی کبھی کشتی کے سفر کی تکلیف اٹھائی تھی اس نے رونا پیٹنا شروع کر دیا خوف سے اس پر لرزہ تاری ہو گیا اس کے ساتھ جس قدر نرمی برتی گئی اسے چین نہ آیا اس کی وجہ سے بادشاہ کے سمندر کے سفر کا سارا مزہ کرکرا ہو گیا کوئی ترکیب نہیں سوچ رہی تھی اسی کشتی میں ایک ذہین آدمی بھی سوار تھا اس نے بادشاہ سے کہا اگر آپ اجازت دیں تو میں اسے چپ کرا سکتا ہوں بادشاہ بولا اگر تم ایسا کر دو تو تمہاری بڑی مہربانی ہوگی ذہین آدمی نے حکم دیا کہ غلام کو دریاں میں ڈال دیا جائے غلام کو دریاں میں ڈال دیا گیا جب غلام نے چند ہوتے کھائے تو لوگوں نے اسے بالوں سے پکڑ کر کشتی کے پاس کھینچ لیا غلام دونوں ہاتھوں سے کشتی کے پچھلے حصے کے ساتھ لٹک گیا جب وہ پانی سے باہر نکلا تو کشتی کے ایک کونے میں سکون سے بیٹھ گیا بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا اس نے ذہین آدمی سے پوچھا ایسا کردے میں کیا حکمت تھی اس نے جواب دیا غلام نے پہلے کبھی ڈوبنے کی تکلیف نہیں سہی تھی اس لیے وہ نہیں جانتا تھا کہ کشتی کس قدر سلامتی والی ہوتی ہے آرام کی قدر وہی جانتا ہے جو کبھی کسی مسئیبت میں گرفتار ہوا ہو موسیقی 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 موسیقی